ایکر گارِ حیرہ پر اپنی کنیزوں کو نیچے چھوڑ کر سواریوں کو چھوڑ کر تنہاں گارِ حیرہ پر چھوڑ رہی تھے اور کھانے کا ناشتہ دانس ساتھ تھا جب آدھی دور جنابِ خدیجہ پہنچ گئیں تو جبریلِ امی نازل ہوئے اور آ کر کہا کہ خدیجہ آپ کے لئے کھانا لے کر آ رہی ہیں ملکہ عرب کی جس کی زندگی نازو نعم میں گزری تھی وہ پتھروں پہ چلتی ہوئی گارِ حیرہ کی چٹانوں پر گرم چٹانوں پہ قدم رکھتی ہوئی ننگے پیر مہاں جا رہی عدبِ رسول کی وجہ سے نالے نے اتار دی ہے یہ گارِ حیرہ کا احترام خدیجہ کر رہی تھی کہ یہاں پہلی وہی آئی ہے بات کو سمجھو گھر والوں نے احترام سکایا تو آج امت کر رہی ہے یہ فاطمہ دہرہ کی ماں ہے یہ حسن حسین کی نانی ہیں اور اس کے بعد جبریل نے کہا کہ خدیجہ کھانا لے کر آ رہی ہیں اللہ کہتا ہے جیسے ہی خدیجہ پہنچیں خدیجہ سے کہیے گا اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا ہم سلام کرتے ہیں ان کو وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ سلام کرتا جنہیں اللہ سلام کرتے ہیں لیکن اللہ کے سلام یہ دو سلام حدیثوں کے ذریعے جو آئیں دونوں بیان کر دوں یہاں پر پہلا سلام اللہ کا خدیجہ بی بی کو عبدالکسہ سلام سنیے جب وفات ہوئی جناب خدیجہ کی تو اس وقت جناب سیدہ سات سال کی تھی اتنا گریہ کیا کہ گریہ تھمتا نہیں تھا نہ پیغمبر کا نہ جناب سیدہ کا ماں کی یاد میں جب اتنا روئی بار بار رسول لپتا لیتے تھے بیٹی کو تو جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ سیدہ سے کہیے کہ جو بار بار پوچھ رہی ہیں میری ماں کہاں ہیں تو سیدہ سے کہہ دیجئے ہم نے ایک موتیوں کا بہت بڑا قصر جنت میں منایا ہے خدیجہ ہمارے یہاں ہیں ہمارے پاس ہیں اور سیدہ سے کہیے گا اللہ نے خدیجہ کی بیٹی کو سلام کہا ہے یا ماں کے لئے سلام آیا اللہ کا یا بیٹی کے لئے آیا اب جس کے لئے اللہ کا سلام آئے وہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ نہیں ہوگا وہ سلام اللہ علیہہ ہوگا اللہ کا سلام آئے اللہ کا سلام آئے اللہ کا سلام آئے اللہ کا سلام آئے